اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ علم میں آپ کا دوست سلمان آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں اس میں ہم جانیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں رمضان المبارک اسلامی تقویم یعنی کلینڈر میں وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن حکیم نازل فرمایا رمضان المبارک کی ایک ہی بابرکت شب میں آسمان دنیا پر پورے قرآن کا نزول ہوا لہذا اس رات کو اللہ رب العزت نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اسے شب قدر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لیلت القدری خیر من الف شہر یعنی شب قدر فضیلت و برکت عجر و ثباب میں ہزار مہینوں سے بہتر ہے رمضان المبارک کی فضیلت و عظمت اور فیوز و برکات کے باب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلا رمضان فتحت ابواب الجنہ و غلقت ابواب جہنم و سلسلت الشیاطین یعنی جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزک کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیر میں جھکڑ دیا جاتا ہے رمضان المبارک کے روزوں کو جو امتیازی شرف اور فضیرت حاصل ہے اس کا اندازہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جو شخص بحالت ایمان ثباب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں رمضان المبارک کی ایک ایک ساعت اس قدر برکتوں اور سعادتوں کی حامل ہے کہ باقی گیارہ مہینے مل کر بھی اس کی برابری اور ہمسری نہیں کر سکتے قیام رمضان کی فضیلت سے متعلق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جس نے رمضان المبارک میں بحالت ایمان ثباب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے جیسا کہ ہم نے جانا کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل فرمایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزے رکھنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں کو وہ بشارت دی ہے کہ ان کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے تمام روزوں کو پابندی سے رکھیں اور رات میں قیام بھی کریں خصوصا تراویہ کی نماز ضرور ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے آمین السلام علیکم سلام علیکم